مولا علیہ السلام کے روزے پر زیارت کرتا ہوں اور دکھاتا ہوں حرم امام علیہ السلام کو کس طرح سجائے گیا ہے بی بی سیدہ کی آمد پر یہ دیکھیں ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں گا اور آپ کو دکھاؤں گا بی بی سیدہ کا پورا سہین کس طرح سجائے گیا ہے بی بی کی آمد پر لبے گیا موسیقی 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 السلام علیکم یا علیہ السلام مدد حاکم توفی کے توبہ میسر نہیں اسے حاکم توفی کے توبہ میسر نہیں اسے اکبار جس سے ناراض ہو گئی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ وسلم سب نے مل کے سلام کرنا ہے مبارک بات دینی ہے حسنین کی اما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی کلوتی بیٹی فاطمہ زہرہ سلام علیہ وسلم کی آمد ہے آج بیس جماعت سانی کی شب ہے میں آپ کو حرم امام علیہ السلام کی زیارت کراتا ہوں اور انشاءاللہ فضائل اور انشاءاللہ آپ کو روزے کی زیارت کراتا ہوں چلتے ہیں میرے ساتھ میں آپ کو زیارت کراتا ہوں یہ میرے مولا علیہ السلام کے روزے کے سامنے ایک نیو چیز بنی ہوئی ہے اور اب چلتے ہیں حرم امام علیہ السلام کی طرف یہ دیکھیں بینر لگایا ہوا ہے جس پہ لکھا ہوا ہے فاطمہ وزع تو منی فاطمہ میرے لگتے جگر میرا جگر کا ٹکڑا ہے اور بھی کہا ہے زہرت الفاطمہ السلام علی زہرت الفاطمہ زہرہ کہتے ہیں ایک فول کو مصطفیٰ کے فول ہو تم اے سیدہ کیا بات ہے تو چلتے ہیں ایک اور دروازے پہ جہاں پہ ہم دیکھتے ہیں کون سا بینر حرم میں لگایا گیا ہے یقین ہے آپ کا دل بھی چاہتا ہوگا کہ شاکر بھائی آج ہمیں کچھ نہ کچھ دکھائیں کہ آج کون سی حرم میں سجاوٹ ہے کون سے زائرین آئے ہوئے ہیں ایک دن ہم نے بھی تو آنا ہے انشاءاللہ تو چلتے ہیں آج دیکھتے ہیں حرم میں کون کون سی سجاوٹ کی گئی ہے پھولوں سے سجایا گیا ہے سونا ہے تصویروں میں دیکھا ہے انتظار تھا کہ شاکر بھائی وی� دیکھائیں تو وہ انتظار ختم ہو چکا آج آپ کو دکھاتے ہیں کہ بیچ جمادی ثانی پر مولا علیہ السلام کے روزے کو کس طرح سے مزین کیا گیا ہے زائرین کی زیارت کرتے ہوئے چلتے ہیں مختلف دروازے کی اندر زیارت کرتے ہوئے یہ ہے سہین ایک اور اور یہ سہین ہے باب رضا کی طرف باب سا کی طرف باب مسلم نکیل یعنی دو دروازوں کے ایک ہی نام ہے ایک باب رضا اور ایک باب سا یہ اس کو اگلی ویڈیو میں بتاؤں گا دروازوں کا تارو یہاں پہ لکھا ہوا ہے یا بنت حبیب اللہ اللہ کے حبیب ان کی بیٹی تم پر لاکھوں درود اور سلام اب چلتے ہیں دیکھتے ہیں کون کون سے زائرین آئے ہوئے ہیں کیونکہ یہ زائرین بھی تو بڑے شرف والے ہیں نا کہ جن کو ان دن میں یہ زیارت نصیب ہوئی اپنے بچوں اہل خانہ کے ساتھ تو میری دعا ہے اللہ آپ کو اپنے بچوں کے ساتھ اپنے ماں باپ کے ساتھ اہل خانہ کے ساتھ یہ در اقدس نصیب کرے سب سے پہلے ہوئے 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 کیا بات ہے بڑا خوبصورت لگ رہا ہے مہلے سے بھی زیادہ ایک جلک دیکھیں 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 واہ جی واہ کیا بات ہے یہاں پہ ایک اور بینر لگایا گیا ہے وہ بھی دیکھیں پھر اندر جا کے دیارت کرتے ہیں انشاءاللہ یہاں لکھوئے السلام علیکی یا فاطمت الزہرہ اے تمہارے اوپر لاکھوں درود اور سلام وہ سیدہ جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ جو محشر میں گناہ گھاروں کی شفاعت کرنے والی ہوگی اللہ اکبر ہر اس آنکھ کی شفاعت کرے گی جو لکھتے جگر حسین ابن علی علیہ السلام کے اوپر ان کے گھم میں آنسو بہاتا ہے ان کی شفاعت کے لیے بی بی سیدہ آئے گی جس کی وجہ سے آپ کو کہا جاتا ہے یا فاطمت اللہ اکبر چلتے ہیں ایک اور دروازے کے پاس چلو جی ہاں پہ لائٹیں لگی ہوئی ہیں اور بینر بھی لگایا ہوئے ہیں اندر بھی بینر لگایا ہوئے ہیں وہ بھی دکھائیں ہم ضرور دکھائیں گے اندر کے بینر بھی آپ کو کہ میرے مولا کا روضہ کس طرح اچھا صرف مولا علی کا روضہ نہیں بی بی ماسومہ کا مولا رضا کا مولا حسین کا یہ واحد ایسی شخصیت ہیں رسول خدا اور بی بی سیدہ کہ جن کی جب آمد ہوتی ہے تو ہر روضے پر پھول چڑھائے جاتے ہیں کیا بات ہے جی تمام آئیم ماں کی ماں جو ہے حق بنتا ہے کہ پھول کیا سونوں سے ہیروں سے جوائروں سے سجاوٹ کی جائے تو یہ خوبصورتی یہاں پہ لکھا ہوا ہے اور اب ہم چلتے ہیں اندر کی طرف کیا بات ہے جی کیا بات ہے اندر دیکھنے کا جو ہے وہ انتدار ختم ہوا اب آپ کو اندر لے کے جاتے ہیں حرم امام علیہ السلام کی طرف اور پھولوں کی بھی زیارت کرائیں گے پورے روزے کی کہ کس طرح سجائے گیا ہے اللہم و صلی اللہ محمد و آل محمد یہ چوکٹ چومنے کے لائق ہے وہ بندہ بدنصیب ہے جو اس چوکٹ کو نہ چومیں ہر سر ترستا ہے ہر اس مومن کا سر تشنا ہوتا ہے کہ وہ اس چوکٹ پہ جکے اور خدا کا شکر ادا کرے کہ یہ در اقدس نصیب ہوا اللہ اکبر اللہم صلی اللہ محمد و آل محمد بلکل میرے ساتھ مل کر آپ نے کہنا ہی یا علی یا امیر المومنین آپ کو مبارک باد ہو حسنین کی امہ کی آمد آپ کا بہترین ہمسفر آپ نے اپنی زندگی میں کہا تھا جس کے لئے سب سے پہرہ دوست اللہ اکبر حسنین کی امہ کی آمد مبارک میرے مولا جو ابھی تک نہیں آسکے آج کے دن کے صدقے میں ان کو اپنی نجفی زیارت نصیب فرما ان کو کربلا شام کی زیارت جنت البکی کی زیارت نصیب فرما جنہوں نے سلام کہے ان کے سلام قبول فرما بہت سارے مومنین نے کہا آج بی بی قیامت ہے مولا کے گھر میں خوشی کا ایک خوشی کا دن ہے تو مولا کو ہمارے طرف سے سلام کہی گا اور کہی گا مولا کافی دن ہو گئے ہیں آپ کی زیارت کرتے ہوئے اور بہت سارے نے کہا ابھی تک ہم نہیں آئے میرے مولا ان سب کو نصیب فرما ان کے گھروں میں جو مشکلات ہیں آسان فرما یا امیر المومنین یا علیہ حیدر کررار یہ روتی ہوئی آنکھیں ترستی ہوئی آنکھیں آپ کو مبارک بات پیش کرتی ہیں میرے مولا مبارک بات پیش کرتی ہیں اللہ اکبر سب سے پہلے آپ کا سلام دیا جذب سے جذبے سے احترام سے آپ کا لحاظ کرتے ہوئے جیسے کہ آپ مومنین کامنٹس میں کرتے رہتے ہیں اور یقیناً آپ جس جس مومن نے بھی یہ تمنا کی ہماری طرف سے سلام کیا جائے ان کی طرف سے یہ سلام ہیں یا قررت عین الرسول اللہ اللہ اکبر قررت عین کسے کہتے ہیں شاکر بھائی جی اسلام علیک سلام ہو تجھ پر اپنے بابا کی آنکھوں کی تھنڈک آنکھوں کی تھنڈک کو قررت عین کہتے ہیں اپنے بابا کی آنکھوں کو تھنڈک دینے والی تھی آپ اللہ اکبر صرف اپنے بابا کی نہیں خدا کے قسم بی بی سیدہ ہر مومن اور مومنہ ہر ہر انسان کے لیے تھنڈک تھی اللہ اکبر تھنڈک تھی نہیں تھنڈک ہے بالکل تا قیامت تک اور اس کے بعد بھی تو کتنا خوبصورت سجایا گیا ہے اللہ اکبر یا زہرہ ایک مرتمہ ملک میرے ساتھ ملک کے کہیے گا حق ادا کیجئے گا اس ویڈیو کو روکنا نہیں چاہیے اپنی مومنین کو اپنے جہتنے بھی رشتے دار ہیں بہن بھائیوں کو گفٹ دیں آئیں میرے مولا کی زیارت کریں آج کوئی ہے جو ہمارے سلام پہنچانے والا ہے میل و دور کوئی زیارت کروا رہا ہے ان ان دنوں میں جن دنوں میں آپ کبھی آئی نہیں ہوں گے سوچا بھی نہیں ہوگا کہ یہ دن یہاں پہ کیسا گزرتا ہے تو اتنا خوبصورت میرے مولا کے حرم کو سجایا گیا ہے وہ دکھانے جا رہا ہوں آپ کو اللہ اکبر کیا بات ہے جی کیا بات ہے یہاں پہ لکھا ہے بطول الطاہرہ اللہ اکبر اللہ اکبر قلبی فاطمہ میری دل میری دھڑکن اے سیدہ یہ رسول اللہ کے اقوال ہیں اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد یہ دیکھیں کتنا خوبصورت سجائے گیا ہے میرے مولا کے روزے کو آپ تمام ممنین کو مبارک بات مبارک بات مبارک بات مبارک بات مبارک بات اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد لاکھوں درود اور سلام ہو اتنا خوبصورت روزہ آپ نے زیارت کی ہے کیا بات ہے کیا بات دل کو ٹھنڈک تو مل گئی ہوگی اللہم صلی اللہ علیہ محمد وعالی محمد واجل پر جہوں یہ خوبصورت نظارہ میرے مولا مشکل کو شاکر ہو دیکا ہائے ہائے وہ دروازہ جہاں پر نادر باشا نے ایک نابینوں کو جو جو اتنے بیٹھے ہوئے تھے سب کو شفاعت ملی تھی یہ وہ دروازہ ہے صولی اتنا بذکرک وادعائیک محبتا لصفوات اولیائی اللہ اکبر اللہ اکبر انہی خوبصورت زیارت کی ہے محبوبتا في ارضک وسمائک اللہ اکبر صابرتا على نزول بلائیک یہ سونے کا دروازہ جو اکثر آپ دیتے رہتے ہیں میری ویڈیو بہت دنیا میں وائرل ہوئی تھی جب میں نے اس کو خوبصورت طریقے سے دکھایا تھا اللہ اکبر آپ تمام مومنین اور مومنات کو مبارک بات خدا کی قسم محشر کے دن میں جب سارے گناہگار اللہ اکبر ادھر ادھر دیکھیں گے کوئی شفاعت کے لئے نظر نہیں آئے گا فقط ایک ہستی اللہ اکبر جہاں شفاعتیں قتم ہو جائیں گی وہاں سے حسنین کی امہ کی شفاعت شروع ہوگی پاک سیدہ کہیں گے میرے حسین کازہ دار ہے اے خدا یا اللہ اکبر میرے حسین کے گھم میں روتا تھا ان کی مجلسوں میں جاتا تھا تو اس وقت بی بی پاک سیدہ سلام اللہ علیہہ شفاعت کریں گی لاکھوں مومنین کو جتنے بھی دیکھنے والے ہیں بلکل میں آپ کی فیلنگ سمجھ سکتا ہوں جو زیارت کر رہے ہیں اتنی دور بیٹھ کے اللہ اکبر میں تین مند پاکستان میں کس طرح رہا ہوں وہ مجھے پتائے ہر روز مولا کے روضے پہ آنے والا زیارت کریں میرے مولا مشکل کو شاہ آپ تمام کو اپنی زیارت نصیب کریں جنت البقی میں کربلا نجف میں آنا نصیب کریں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر کتنا خوبصورت روزہ ہے پاک سیدہ سلام اللہ علیہہ کا اللہ اکبر زیارت تو کریں چلیں جی چلیں کیا بات ہے جنت میں چلیں جنت میں چلیں جنت میں چلیں بحلول ٹکیٹ دیتا تھا ہم بگیر ٹکیٹ کے آپ کو لے کے جا رہے ہیں یہ حسین بی بی فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہہ جس کی تصویریں آپ نے آج کل دیکھی کتنا خوبصورت ہے کتنا خوبصورت ہے اللہ اکبر اس کی سجاوٹ پہ آج کی دن کی مناسبت ہے اور یہ سہن بھی اسی نام سے ہے جس کی وجہ سے آپ کو یہ زیارت پیش کر رہا ہوں کتنا خوبصورت ہے اللہ اکبر تینی خاموشی سے دیکھ رہے ہیں آپ بہت ہی خوبصورت یہ روزہ ایک ایک چیز جس پہ بہت ہی محنت سے کاریگروں نے باوضو ہو کر باوضو ہو کر اور نماز شب بھی قضا نہیں کرتے تھے جن مزدوروں نے یہ بنائی ہے ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ان مزدوروں کو نماز شب بھی پڑتے ہوئے اور باوضو ہوتے ہوئے یہ کام کرتے ہوئے تو اتنا پیار و محبت سے آپ ایک تصور کر اپنی زندگی میں اگر آپ کو کہا جائے کہ مولا علیہ السلام کے روزے پہ آپ کو مزدوری جی جا رہی ہے جو سہن فاطمیہ کے نام سے ہیں تو آپ کی فیلنگ کیا ہوگی ہم تو ایسے گلام تو ہیں اپنے نام سے مگر عمل کے لحاظ سے گلام بننا نوکر بننا میں تو یہی کہوں گا یہ عمل کے لحاظ سے وہ نوکر تھے جنہوں نے اس پہ کام کیا کہ اتنا خوبصورت اور محنت سے یہ روزہ سجاوٹ بنایا اور یہ مکمل ویڈیو آپ کو انقریب دکھانے جاؤں گا آج یہ بی بی سیدہ کی آمد کی مناسبت تھی جس مناسبت سے آپ کو یہ مناظر دکھا رہا ہے یہ لیڈیز کی سائیڈ ہے اور یہ جنٹس کی سائیڈ ہے تین نیچے ہیں اس کے دو اوپر ہیں میرے خیال سے اس طرح کچھ ہے جب جائیں گے تو پتہ چلے گا یہ کتنا خوبصورت ہے یہ چھپا کے رکھا ہوا ہے جب اس کا صحیح طرح سے استطاع ہوگا آپ کو دکھایا جائے گا زیارت کرائی جائے گی تو دیکھنے کے بعد دل باہر باہر تو ہو کیا ہوگا اب آپ کے اوپر واجب ہے لائک بھی کرنا ہے شیئر بھی کرنا ہے اور میری ہر آنے والی ویڈیو کا انتظار تو انشاءاللہ بہت ساری زیارات ہیں جو آپ کو کرانی ہیں میرے لئے دعا کریں مولا مجھے گھر دے دے نجح میں جو میرا مسئلہ تھا وہ حل ہو جائے اللہ کرے بہت اب دیر ہو گئی بچے بھی نہیں آئیں میرے ساتھ ویزا نہیں تھی ویزا کھلی ہوتی تو سب سے پہلے میرے بچے آتے وہ بھی نہیں آسکے برحال آپ سے آخر میں یہ تعاون کہوں گا اتنی محبت سے آپ نے یہ ویڈیو دیکھی تو اللہ آپ کو سلامت رکھیں یہ در نصیب کریں میری تو یہی دعایں اور میرے لئے دعا کریں میرا گھر کا مسئلہ حل ہو جائے اور میں ہر جو میرا ہاتھ پہ سبیل کا سلسلہ شروع کرنے والا ہوں اس میں ضرور انشاءاللہ بڑھ چڑھ کے حصہ لیجئے گا جناب یوسف کی مزار بھی بہت جلد امام موسیٰ قادم کا جو فرزند ہیں ان کی مزار بھی تعمیر ہوگی اور وہ یہ مزدور ہیں جو کام کرتے ہیں یہاں پر دیکھیں یہ یہ کلر والے جو ہیں یہ مینار پہ آج کل کام کر رہے ہیں مینار اور زری گمبز پہ میں اکمل ویڈیو بنانے جا رہا ہوں تو میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجم پی اور خوبصورت آپ کو ویڈیو بنا کے دیا ہے آپ کے ماں باگ کو آپ کے اہل خانہ کو آپ کے دوستوں کو جتنے دیکھنے والے ان کو اور خصوصاً ان کو مبارک بات جو اس ویڈیو کو آگے شیئر کرے گا تو عبادت سمجھ کی اس کو آگے ویڈیو کو شیئر کیجئے میں آپ کے ساتھ شاکر علی نجم پی لبائی کیا حسین لبائی کیا سیدہ لبائی کیا امیر المومنی یا حسین حاکم اسے توفیق توبہ میسر نہیں ہوئی حاکم اسے توفیق توبہ میسر نہیں ہوئی اکبار جس سے ناراض ہو گئی فاطمہ زہرہ اللبائی کیا حسین